مرنگ اسلام علیکم اپرکی جی ہاور یوال آئی ہوپ یوال ار فائن جی بچو آج کیا دن ہے جلدی سے بتائیں آج ہے جمعی رات جمعی رات کی جوڑ کرتے ہیں جی میم جم آئین ری علی فرات جمعی رات چوبیس دسمبر دسمبر کی جوڑ کریں دال سین میم دسم بیری بر دسمبر دو ہزار بیس اور آج کا ہمارا علمان ہے ریڈنگ جس میں ہم ریڈر دھنہ کی ریڈنگ کریں گے اردو نستالیک لکھیں گے اور آو ناہالو کی ریڈنگ کریں گے سب سے پہلے فونکس پڑھتے ہیں ٹیچر کے ساتھ ساتھ پڑھیں علیف ماد آ بیب تیت تیت سیس جیمج چیچ دالد ڈالد زالز ریڈ ڈیڈ زیز جی بچوں اب ہم پڑھیں گے بلند ہانی کے الفاظ جوڑ سے پڑھیں دوبارہ پڑھتے ہیں دوبارہ پڑھتے ہیں جی بچوں اب آپ جلدی سے قائدہ دھنک اپن کریں پیج نمبر 24 ٹھیک ہے جس میں آپ کو کیا نظر آرہا ہے فے ٹھیک ہے فے سے کیا بنتا ہے جوڑ کرتے ہیں فے و فو و علیف و فو دیکھیں واؤ کی پرشاد ہے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا جس کے اوپر شاد ہوں اس ورڑ کو دو دفع پڑھتے ہیں آپ توڑ میں دیکھیں دو دفع واؤ ہے فے و فو و علیف و فا فوا رہی را فا وارا فے ٹے فوٹ بے علیف بال لام بال فوٹ بال فے و فو جیم چھوٹی ہے جی فو جی آپ درمیان میں لے ورڈز پڑھتے ہیں فے علیف فا فے رے فر فے نون فن فے ٹے فوٹ فے و فو فے بڑیے فے اب ہم چلتے ہیں دوسرے پیج کی طرف یہ کیا لکھا ہوا ہے کاف کاف سے دیکھتے ہیں کیا کیا بنتا ہے بلوکس میں کاف لکھ لیں سب بچے کاف بڑیے کیا نون کیا چھوٹی ہے چی کیا بنتا ہے کیا چی کاف میم چھوٹی ہے می کمیز واد ساکن کمیز کاف علف کا لام چھوٹی ہے لی کالی نون ساکن کالی نون کالی نون جی بچوں اب ہم پڑھیں گے ریڈر آو نا حالو جی بچوں اب آ آو نا حالو کا پیج نمبر 14 open کریں ٹھیک ہے ہم نے کیا پڑھا تھا مونے کی اممہ بلی کا بچہ لے آئیں ٹھیک ہے اور بلی کے بچے کو جب بھوک لگی تھی تو انہ نے کیا کہا اپنے بیٹے کو مونے کو کہ دودھ لے آؤ بلی نے دودھ نہیں پیا تو اس کے ممہ نے کہا شاید اسے بھوک نہیں ہے ساجد کو بلی کا بچہ بہت پسند ہے ٹھیک ہے اب ساجد بلی کے بچے کو لے کر اپنے اببو کے پاس آیا ہویا اپنے بابا کے پاس آیا ہویا ٹھیک ہے اب اس کی جوڑ کرتے ہیں بے کے اوپرشاد ہے تو بے کو ہم دو دفعہ پڑھیں گے علف بے اب بے علف با اببا علف زیر سن اس کاف علف کا اس کا کاف یہ علف یا کیا نون علف نام میم نام رے کھے رکھے یہ نون نکھیں رکھیں اببا اس کا کیا نام رکھیں یہ دیکھیں اپنے بابا کے پاس آیا ہوئے اس کے بابا اخبار پڑھنا ہے اب جی سہجید کے اببا کیا بولے علف بے اب بے لیف با اببا بے واب لام بڑی لے بولے علف زیر بے اب نون زیر نے اب بے زیر لام بل لام علف لاب بل بل رکھے رکھ لام والو رکھ لو اب نے بتا کون سا ورڈ یہ عربی کا ورڈ اب نے کہتے ہیں بیٹے کو مطلب بلے کا بیٹا ٹھیک ہے اب بل رکھ لو اب بولے اب بل رکھ لو اب مون کیا بولا یہ ہے یہ تیو یہ تو گاف نون گن دال لف دا گن نون الیف نام میم نام یہ بڑی یہ ہے یہ تو گن نام ہے میم پیش نون من نون الیف نا من بی با بولا مل الیف لا بولا اب اس کا کیا نام رکھے اب اب بولے اب بل رکھ لو اب من نے کیا جواب دیا دیکھیں مو بنائی ہو نا من نے یہ تو گن دا نام ہے من بولا ٹھیک ہے بیٹا آپ لوگ پیج نمبر 14 تک یہ اردو نستالیگ جی بچو اب اردو نستالیگ کا پیج نمبر 16 اوپن کریں ٹھیک ہے جس میں آپ نے سبزیوں کے نام لکھنے ہے چھوٹ ڈیٹ لکھئے سبزیوں کے نام کیا ہے سبزیوں نام آپ نے 3 لائن میں ٹریس کر نا ہے ٹھیک ہے پھر ایک لائن میں آپ نے خود لکھنا ہے جیسے یہ لکھا ہو ہے سیم اس کو دیکھ کر آپ نے ایسے لکھنا آپ کو پتہ ہے نام ورک بک کس لی ہوتی ہے جیسے لکھیں گے تو آپ کی رائنگ بہت اچھی ہو جائے گی اس طرح دوسری سائٹ پر گھر کے کام والی سائٹ پر بھی آپ نے 3 لائن سٹریس کر نی ہے باقی کی 2 لائن آپ نے خود سے لکھنی ہے ٹھیک ہے بیٹا نیت نیت رائٹنگ میں لکھ کر چیک کر وائے اور دونوں ریڈر اچھی طرح پڑھیں اور اس کے ساتھ ہی آپ کو کل سے سردیوں کی چھٹیوں ہو رہی ہیں ٹھیک ہے جو آپ کو ونٹر اسائیمنٹ ملی ہے اس کو نیت نیت رائٹنگ میں کرنا ہے آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کے ساتھ بہت انجائی بھی کرنا ہے اور اللہ اللہ ہمیں کرونا سے بہت جلد نجات دیں اور جلدی سے ہمارے سکول اوپن ہو جائیں ٹھیک ہے بیٹا آپ نے سب کے لئے دعا کرنی ہے اور اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے اللہ حافظ بیٹا